مرشد شہنشاہ کلندر کی نگری میں 770 سالانہ حرث مبارک سکھی لالشاباز کلندر کا منایا جا رہا ہے لالبا کا مقام ہے لالبا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے کافلے سکھی لالشاباز کلندر کی نگری میں پہنچ رہے ہیں سیون شریف کا پانی اس سال کھا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکر سیل کا پانی دریا میں بہر آئے اور آگے دریا کو دیکھیں گے تو سپنا جیل کا پانی بھی یہاں سے داخل ہوتا ہے سپنا جیل میں دریا سے لیکن یہاں سے بھی دریا آگے نکل چکا ہے دور گاڑی باری گاؤں ہیں وہاں سے دریا کا بہا ہوا ہے یہاں سے سیون شریف سے کافی دور ہے سکھی لالشاباز کلندر کا ساتھ سو سترمہ اچھ مبارک منایا جا رہا ہے ملکر سکھی لالشاباز کلندر کی مہمان میں بہت سارے کافی آ رہے ہیں لالباگ ایک کھلی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے سکھی لالشاباز کلندر کی مہمان کافی بنا کر آئے ہوئے ہیں اور جہاں پر دیرے گزائے ہوئے ہیں کافی جتنی بھی بسے آ رہی ہیں کھل لوگوں سے بھری ہوئی ہیں سامان سے لدی ہوئی ہیں لالباگ کے مقام پر بہت زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر پانی کی بھی سہولت ہے اور کھلا بھی دان ہے ہوای بھی اللہ کے کرم سے بہت زیادہ زبردست چل رہی ہے ہلکا پھو کا غبار سابی ہے بادلوں آسمان پر بادلوں کا ماشاء اللہ زیادہ جو روپ ہے کڑی روپ ہے ہوتی بہت سارے کافلے بسوں کے سکھی لالشاباز کلندر کی مہمان میں آ رہے ہیں خاص کر کے تھوڑا سا باہر رہ رکھتے ہیں سیکیورٹی کے انتظام بہت ڈقیئے گئے ہیں بڑی بڑی بسوں کو پترہ شمان کے بعد داکھا ممروع ہے شہر میں اسی لئے جتنے بھی بڑے کافلے آتے ہیں بڑی گاڑی والے ان کو باہر ہی سٹیک ریا جاتا ہے یعنی دان باگ ہو گیا بچہ عباد ہو گیا یا جمن جتن سرکار اورٹا کلہ یہ باہر والے سائٹ ہیں وہاں پر بڑے بڑے کافلے لنگر انداز ہوتے ہیں اور مرسلسل کے لالشاباز کلندر کا لنگر چلتا رہتا ہے جانباگ میں بھی کافی رحش ہے بڑی بڑی گاڑیاں روڑوں کے دولوں پر سائدوں میں دھڑی ہوئیے ٹھکیں بسیں بہت ہوتا ہے ہر جاڑی کے اوپر اپنے اپنے شہر کا بیٹر لگا ہوا ہے یہ ساری ٹھکیں سامان لے کر آئی ہیں جانور لے کر آئی ہیں لنگر کا سامان ہے تو کئی دو پڑی جائے ہیں ہر جگہ پر کولڈ رنگ پہ پیار ہے سرکی لالشاباز کلندر کی لگری پہ ایک ہے جنی پہ کولڈ رنگ ہر چیز ہے مدروان سے بہت زیادہ پڑا ہوا ہے کیونکہ پالی ہی کا پہ چاہت نہیں ہے سپلائی کا لوگ کسٹیومیں بیٹھ کر سیر بھی کر رہے ہیں تفریح کر رہے ہیں اور کنارے پر کچھ لوگ کپڑے بھی دھو رہے ہیں ابھی ہم لالبا کے مقام پر ہیں ساپی رشے ہیں اگر آپ کو بتانے ہیں کچھ چھو چھائی کلندر کا متا attending 70 مائوں کی بہارت بہارت کیونکہ پڑڈ رہاں کر رہے ہیں جو رہے ہیں بہت زیادہ رشے کافلے ابھی ہمارے پنچسر کی لارش آباز کلندر کے آ رہے ہیں اگر سیون شریف کی بات کی جائے تو لال بغ ایسا مقام ہے جہاں پر بہت زیادہ درب ہے اس کی وجہ سے ماحول کچھ یوار بن جاتا ہے اور کافی گرمی کا جو دور ہے جہاں پر سوٹ جاتا ہے یہ گاڑی ہے ایک ٹائر بیٹھ گیا ہے کیونکہ دلدل بھی دلدل کی وجہ سے ٹائر بیٹھ گیا ہے یہ سارے جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام لنگر خانے ہیں سرکی لارش آباز کلندر کے مہمانوں کو لنگر کھلیا جا رہا ہے مرشد کے دیوانے آئے ہیں سب کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں ہر کوئی خوشی خوشی سے مرشد سرکی لارش آباز کلندر کے آنے والے دائری مہمانوں کو لنگر کھلا رہا ہے ہر کوئی اپنی دو کی لبا رہا ہے رائپ روڈ کے دکان کے دکان کوپرے والی بٹھائی کے دکان بھی لگے ہوئے مزاریں بنی ہوئے اور مزاروں کو ڈک دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سایہ ہے سایہ کی وجہ سے گرمی کا احساس گیا ہے ہر کوئی خود کے دکانہ کی ہوئے خدو کی حرکہ خدو کیا ہے ویڈے مجھے خدو کیا؟ اگر کرو سب نظر پھائیں نگر کھانے ہیں نگر سکارے ہیں سوٹی بڑی گاڑیاں سب آ رہے ہیں امیر قریب سب بھولتی درماغ ہیں نگری میں آسکری مالی کمپنی بھی آ گئی ہے چھائیوں کے ٹکان، پرائی فیوٹ کے ٹکان، کسیس کے ٹکان سب لالباغ میں لگ چکے ہیں کلولوں کے ٹکان، رنگل سٹور، آٹلیاں وغیرہ سب کچھ آ گئے